بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو وہ کہنے لگیں کہ عورتوں کا خیال ہے کہ مرد نیکی میں ہم سے آگے نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے کہنے لگیں کہ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہیں عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے جہاد میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں ہم نہیں جا سکتی یا قبرستان میں جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں مردے کے دفن میں شریک ہوتے ہیں جبکہ ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اس لیے مرد ہم سے آگے نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر کے اندر نماز پڑھ لیتی ہے اس کو اس مرد کے برابر سواب ملتا ہے جو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے اللہ تعالیٰ فرض نماز میں مسجد میں جا کر ادا کرنے والے کے عجر کے برابر اس گھر میں نماز پڑھنے والی عورت کو عجر عطا فرماتے ہیں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو عورت اپنے بچے کی خاطر رات کو جاگتی ہے بچہ دودھ کے لیے جاگا یا اپنی حاجت کے لیے یا بچے کی کسی بیماری کی وجہ سے ماں کو جاگنا پڑا تو فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے رات جاگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مجاہد کے برابر عجر عطا فرماتے ہیں جو سرحت پر کھڑا ہو کر ساری رات پہرہ دیتا رہتا ہے اللہ اکبر آج آزادی نسوہ کے نام پر جو لوگ عورتوں کو خاندانی نظام سے دور کر رہے ہیں انہیں ان چیزوں کا ضرور علم ہونا چاہیے کہ اسلام نے سنف نازک کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کیا ہے اور مردوں کی بڑی عبادتوں کا عجر عورتوں کے چھوٹے عمل میں رکھ دیا سبحان اللہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں کہت پڑا لوگ بھوک سے مرنے لگے ایک آدمی شہر سے باہر نکلنے لگا تو اس کو اپنے سامنے ریت کا ایک بڑا ٹیلا نظر آیا جو پہاڑ کی طرح تھا یہ دیکھ کر اس کے دل میں بات آئی کہ میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں شہر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیتا اللہ پاک نے فرشتوں کو اسی وقت حکم دیا کہ اس شخص کے نام آمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا عجر لکھ دو سامین کرام یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں سے ہمیں جانتا ہے اور اسی پر عجر کا دارومدار ہے اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں